الحمدلللہ العالمین والسلام علیہ السلام علیہ السلام محمد وآلہی وآزباجہی وزرریتی اجمعین اچھا جی تو اب جو ہے یہ الفاظ کے معنی پہ آگئے ہیں تو مطلب مقدمے میں جو دعوے کی ہیں اب دلائل دینے کا وقت آگیا ہے اس کا دیکھتا ہے الہ لغوی تحقی کیونکہ ساری بنیادین کی لغت ہے اور ہم نے بنیادی طور پر اس میں نحج کو ہی رد کیا لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں لغت کہاں تک لے جاتی ہے الہ لغوی تحقی ہے اس لفظ کا مادہ الہ ہے اب یہ ایک رائے ہے اور جمہور کی رائے لیکن یہ کہ جمہور اہل لغت کی رائے ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ الہ سے مشتق نہیں ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے اور غیر مشتق ہے لیکن بہرحال اس لفظ کا مادہ الہ سے اس مادے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو جیتے کہ نام جو ہے مسلوب المعنی ہوتے ہیں ان معنی میں کیونکہ ان کا معنی جو ہے ان کا معصدق ہی ہے اور دوسری جو معنی ہے وہ ان کی حیثیت زمنی ہوتی ہے تو یہ زمناں کہہ رہو یہ بات ہے اس لفظ کا مادہ الہ لامہ ہے اس معنی سے جو لفظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے حیران و سرگشتہ ہوا اس کی پناہ میں جا کریا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اتمنان حاصل کیا تو یہ دونوں جو معنی ہیں یہ یہ مناسب ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے فہمائے ادراک سے ہر کوئی حیران و سرگشتہ ہے اور جس کی ذات پاک اور جس کے ہستی اور جس کے ذکر میں سکون و اتمنان ہے اور یہ دونوں چیزیں یہ لغت کے بغیر بھی مسلمان جانتے ہیں قرآن اس کو قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نوزول سے خوافزد ہو اور دوسرے نے اسے پناہ دی تو یہ بھی معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے معنی پر صادق آدھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حسی ہے جو آدمی کو تمام سیبتوں اور تکلیفوں کے نوزول کے وقت پناہ دیتی ہے وہی حقیقی پناہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شوق اور محبت کا مرکز ہے تو یہ معنی بھی جو ہے مناسب ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید میں واضح طرق آیا ہے جو ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور کسی بھی شخص سے جو علوہی محبت یہ ہے مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے وہ محبت جو خدا کے لئے خاص ہے اس میں کسی کو شریک کرنا بھی ایک شرک ہے یعنی کسی سے ایسی محبت کرنا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کرنا چاہیے یہ جو ہے یہ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اس میں کسی کو شریک کرنا یعنی کسی مخلوق سے ایسی محبت کرنا جو ہے ایک شرک کے ذمہ میں آتا ہے انہی کا بچہ جو اسے بچے بھانک پاتی ہے اسے اچھے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت ایسی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوشیدہ ہے وہ ظاہر یعنی وہ سب سے زیادہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے اور الہاں الہتاں وعلوہتاں وعلوہیتاں عبدا عبادت کی تو یہ یہ معنی جو راضی صاحب السحاں نے بیان کی ہیں یہ وہ ہیں یعنی اللہ یعلا بالفتح فیما الہا عبدا ومنہ قرع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمو ویدرک و الہتک تکسر الحمدت اے وہ عبادت ہے اللہ یعلا کو مطلب کی تھی عبادت کرنا پرستش کرنا اطاعت کرنا عبادت کرنا اس لئے مطلب بتوں کو بھی اللہ کہتے تھے وہ لوگ کیونکہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے بتوں کی وَكَانَ يَكُولُ إِنَّ فِرَهُونَ كَانَ يُعْبَد یہ صحہ سے ہے وَكَانَ يَكُولُئُ پرابلی غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ فیران جو ہے اس کی پوجہ کی جائے اس کی عبادت کی جاتے تھے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ عبادت اینہی پرستش اور عبادت بنے کسی کی ایسی اطاعت کرنا جیسے کہ اللہ کی طاعت کی جاتی ہے تو یہ بھی عبادت کے ذمہ میں آتا ہے امن ہو قولون اللہ امن ہو قولون یہ صاحب صاحب الصحہ کا قول ہے کہ اللہ جو ہے اللہ حیالہ اسے بنائے اور اللہ واسلو علا فیال بمعنی مفعول لینہو معلو کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے اے معبود کا قولنا امام بان موتم بھی والآلہتو الاسنام سمو بذالک لے اعتقادہم انالعبادت تحقل اور یعنی بتوں کو الہ اس لیے کہا گیا کہ وہ مشرقین عرب تھے وہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ عبادت کے مستحق ہے وَاسْمَاهُمْ تَقْتَبْ اَعْتِقَادٌ لَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْو فِي نَفْسِهِ اور ان جو نام ہے ان کے معانی کا تائین جو ہے اس زمن میں ان کے اعتقاد سے ہوتا ہے نہ کہ کوئی فی نفسی ہی وہ چیز جو ہے یعنی اسنام فی نفسی ہی تو معبود نہیں ہے لیکن یہ کہ کیونکہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ عبادت کے مستحق ہے اس لیے ان کو علاقہ جائیں وَتْتَحْلِيَ الْتَعْبِيدُ وَتْتَعْلَهُ الْتَنَسُقُ وَتْعْبُدُ تو عَلَهَا يَعْلَهِ ایک معنی اس کا عبادت اور پرستش اور یہ اہم معنی ہے صاحبِ صحاء نے اس کا بنیادی معنی لکھایا وَعْمَرْرَبُ آجْحَ تو یہ مولون نے آخر میں دیکھ رہی ہے ان تمام معنی کے مصدر بغار سے معلوم جائیں عبادت اور علیہ کے معنی علیہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے اب یہ ہے کہ ان تمام معنی پر مستر پر غور کرنے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ عبادت اور علیہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لغی معنی ہے اور یہ انڈیکیشن ہیں اسطلاحی معنی کے انڈیکیشن یعنی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن اس کو متعین نہیں کر سکتے شرع متعین کرے گی کہ الہ اللہ کے کیا معنی ہے تو عقائد کی کتاب ہوگئے ہیں آپ کو ملے گا قرآن حدیث میں اور عقائد کی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے لئے معبود کس مناسبت سے پیدا ہوا اللہ کے اسطلاحی معنی کے ہیں پھر عرفی معنی اور پھر لغوی معنی اب یہ جو ہے اس کی نیچرل ڈسک انسان کے ذہن میں عبادت کے لیے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے یہ یعنی انتروپولوجسٹ ان کا خیال ہے مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ قرآن تو اس میں واضح ہے کہ عبادت کی تحریک ہمارے اندر اس لیے پہتا ہوتی ہے کہ ہمیں ایکچلی اللہ کی تخلیق اور یہ جو حاجت مندی کی جو تحریک ہے یہ یہ کنٹینجنٹ ہے یہ جو ایکسپلینیشن یہاں دے رہا ہے مولان مودودی اور یہاں پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ مولان مودودی ایک طرف تو بغیر تحذید کو کلیتاً رد کرتے ہیں اور ان مانوں میں بلکل مفراسق العقیدہ عالم ہیں لیکن دوسری طرف مطلب یہ ہے کہ جب وہ تفصیل میں جاتے ہیں جیسے یہاں تو یہاں انتروپولوجی سے متعاصل نظر آتے ہیں حالانکہ یہ قرآن واضح ہے یہ نہیں مطلب ہم لغت کی طرف نہ جاتے ہیں قرآن کی طرف جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نکلے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے تو جب ہم آگے بڑھیں گے اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو اس کی اطلاع کریں گے انشاءاللہ یہ بات جو ہے کرتا ہوں اس سے بغد نظر کی مولان مودودی کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہیں گے عبادت کی تحریک جو ہے ہماری فطرت میں ان معنی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عزل میں ہی ہماری فطرت میں یہ وضیعت کیا کہ اللہ استو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا قالو بلا کیوں نہیں تو وہ جو مطلب یہ ہے کہ یہ عزلی خمیر جو اللہ تعالیٰ نے عزلی فطرت جو ہمارے خمیر عزلی جو حقیقت جو ہمارے خمیر میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے وہ بنیاد ہے بنیادی طور پر ہمارے نظریک عبادت کی جبکہ انتروپولوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے جب پرمیٹیو مین جس کو کہتے ہیں وہ فطرت کو سمجھتا نہیں تھا تو مطلب خوف اور حیرانگی اور ششتری تو اس نے پھر مطلب یہ ہے کہ علاقہ ایک تصور گھڑا مولا مدد وہ تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ ان کی ایک نیچرل ایکسپلینیشن دیتے ہیں ان کے عراق کو استعمال کر رہے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا سادھا قرآن سے دیکھ سکتے تھے اور حدیث سے ایک ہر مولود جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام جو ہے عبادت رب ہے اللہ تعالیٰ کی معبود ہونا یہی فطرت اسلام ہے تو یہ ایک بنیادی بات ہے تو انسان کے ذہن میں عبادت کیلئے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہیں اگر اولین سے مطلب یہ ہے کہ ہسٹوریکلی کہہ رہے ہیں تو یہ خلط ہے بھی تو کیونکہ ہسٹری جو ہے ازلی فطرت جو اللہ نے تخلیق کیا اس میں سیچویٹڈ ہے وہ اولین تحریک جو انسان میں پیدا ہوتی ہے اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے مخلوق اور عبد ہے باقی اور کیونکہ وہ مخلوق ہے تو حاجت مندی اس کے مخلوق ہونے کا تقاضہ ہے انسان کے ذہن میں ذہن میں نہیں مطلب فطرت میں یہ کوئی نظریات بعد میں آتے ہیں اس لیے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو مخاطب کیا تو ان میں وہاں جو ہے صرف دو ہی اپشن اپنے فرما ایک اور وہ اپشن یہ تھے کہ جیل کے ساتھوں کو مخلوق ہے 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 یا صاحبہ یسی یوسف علیہ السلام فرمارا یا صاحبہ یسی جن یا ارباب متفرقون خیرون امی اللہ الواحد والکہر مادا ما تعبدون من دونی اللہ اسمان سمیتم وانتو واباوکم انت اللہ بیا من سلطان ان الحکم اللہ ان الحکم اللہ لیلہ عمر اللہ تعبدو اللہ ایہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلم اس کی ترجمہ موسیقی you don't worship beside him but only names which you have named forced you and your fathers for which allah has sent down no authority the command or the judgment is for none but allah he has commanded that you worship him none but him that is the true straight religion but most men don't know oh two companions of the prison are many different lords gods better or allah the one the irresistible so یہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کو option دیا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ خدا کو مانے یا نہ مانے یہ تھا کہ یا تو ایک خدا کو مانو یا ایک سے زیادہ خدا کو مانو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کیونکہ وہ عابد ہے تو مابود اس کی فطرت میں ہے عبادت اور کیونکہ وہ مخلوق ہے تو خالق کی طرف حاجت جائے اس کی فطرت میں ہے تو اگر اصل خالق کی طرف نہیں جائے گا تو پھر مطلب یہ ہے کہ جھوٹے ہوتاؤں کی طرف جائے گا اس کے بعد تیسرا کوئی option نہیں تو انسان کی دین میں عبادت کے لیے اولی تحریک اپنے حاجبندی سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی کی عبادت خیال تک نہیں کرتا کر سکتا جب تک اسے گمان یہ گمان نہ ہو کہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے خطرات اور مسائموں سے پناہ دے سکتا ہے تو اس کی بنیاد دیتا ہے کہ میں نے کہا خیال اور گمان پر نہیں بلکہ فطرت پر ہے یہ more fundamental than خیال and گمان یہ انسان بیٹھ کے کوئی theorize نہیں کرتا یہ فطری اس کی وہ ہے خطرات اور مسائم میں اسے پناہ دے سکتا ہے اس طرح آپ کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے پھر یہ عبادت کے آدمی کسی کو حاجت رواہ سمجھے اس تصور کے ساتھ لادو ملدون کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے آپ سے بالا تر سمجھے نصر مرتبہ اعتبار سے اس کی برطری تصریم کرے بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالا دستی تصریم کرے لیکن لوگ جو ہے مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہاں بیٹھ کے یہ تھیرائز نہیں کرتے کہ مطلب یہ کہ عربوں کے بارے میں ہے کہ وہ جن پتوں کو پوچھتے تھے مطلب یہ کہ جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو اس کو دوسرے سوالات بھی نہیں کرتے تھے تو مطلب یہ کہ یہ جو ریشنلس تصور ہے کہ آدمی بیٹھ کے سوچے کہ ایسا نہیں ہے مطلب یہ کہ آدمی جو ہے جو کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں ایک تو مطلب فطری چیز ہے وہ تو انسان کے ساتھ ہے لیکن پھر معاشرہ جو ہے معاشرے میں جو چیزیں پاتے ہیں زیادہ تو لوگ اسی کے ساتھ چلتے ہیں کوئی انسان جو ہے زیادہ تو لوگ ریشنلائز نہیں کرتے کہ میں اس کی عبادت کی اکار رہا ہوں میں اس کی کیوں کر رہا ہوں یا اس نظریہ کو کیوں قبول کر رہا ہوں یا اس کو نہیں اور پھر جب اس پر اعتراضات ہوتے ہیں تو اس کے جوابات جو ان کے پڑھے لکھے لوگ یا غرفکر کرنے والے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں لیکن وہ جوابات ریشنلائزیشن ہوتے ہیں جسٹفیکیشنز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کے کوئی انڈیکیٹ کریں یا اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ پہلے 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 یعنی لوگ اس رسم اور اس رواج اس طریقوں کو کیوں اپناتے ہیں حقیقت میں یعنی اس کی جینیولوجی کے اعتبار سے نمبر تری پھر بھی پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ حساب و علیہ الکتہ جن چیزوں سے بلوموں انسان کی ضروریات پروہ ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے ہیں یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے اس کے مطالق پرستش کا کوئی جذوہ اس میں بیادہ نہیں ہوتا یہ بھی بڑا ہے یعنی مطلب جہت جذوہ پیدا نہیں ہوتا یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے گوتوں کی پرستش کس طرح شروع کی اب مسئلہ مجھے خج کے لیے روپے کے ذرے میں جا کر ایک شخص کی نوکچی میں درسکتہ وہ میری درخواست کپل کے مجھے کوئی کام دے تھا اس کے محاضر مجھے دے یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس و عیم کے دائرے کے اندر پیش آیا اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی اس لئے میرے ذہن میں اس کے لئے لائے کے پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گزرتا ہی جو مطلب یہ ہے کہ لوگا یہ مطلب یہ ہے کہ زوہما کی جو پرستش کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ بھی مولانا کے مطلب بڑا ریشنلسٹیک میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جب کسی شخصیت یا اس کی طاقش یا اس کی حاجت روائی و اثراندادی کیفیت پر رات کا پردہ پڑا ہوا اس لئے معبود کے معنی وہ لفظ اختیار کیا گیا ہے جس کے اندر رفت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانگی اور سرگشتگی کا مفہوم بھی پہلا ہو لگتا ہی ہے کہ مولانا کے ندیق لفظ اور معنی جو ہے حقائق جو حقیقت میں تاریخ میں ہوا ہے یا چیزوں کی حقیقت ہے اس کے بارے میں جو ہے ان کے اندر جو کسی قسم کا یعنی مخفی علم علم یعنی محفوظ ہے لیکن لوگ جو ہے جو عبادت اور پرحسش کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایک تو فطرت تو ہے وہ تو ایک کانسٹنٹ ہے لیکن یہ کہ پھر معاشرتی اثرات جو ہے وہ زیادہ متعین کرتے ہیں کہ ہم کسی اس قسم کی عقائد اختیار کرتے ہیں اور کسی اس قسم کی رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگ جو ہے بیٹھ کے کوئی ریشنل آج نہیں کرتے کہ میں اس کی پرحسش کروں گا جس پر راز کا پردہ پڑا ہوا وغیر وغیر اور لوگ جو ہے معاشروں میں جو یہ ایک امپریکل سوال ہے کس طرح جو ہے کسی سے لوگ پرستش شروع کرتے ہیں لوگ نے مطلب آبا کی پرستش کی لوگ نے زومہ کی پرستش کی لوگ نے مطلب یہ ہے کہ بتوں کی پرستش کی لوگ نے بزرگوں کی پرستش کی لوگ نے انبیاء کی پرستش کی لوگ نے فطرت کی پرستش کی بغیر بغیر پھر جب جس کے مطلق یہ ایک گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے خاطرات میں پناہ دے سکتا ہے اس طرح میں سکون پچھ سکتا ہے اس کی طرف انظان کا اشتیاق کے ساتھ توجہ کرنا ہے ایک عمر ناگزیر ہے گمان رکھتا ہو ناگزیر نہیں اللہ کے بارے میں ہم یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں گمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مطلب یہ ہے انسان جو ہے اپنے سراؤنڈنگز میں اور اپنی ڈیلی لائف یہ نہیں روزمرہ کی زندگی میں اتنا مہف ہے کہ وہ ان چیزوں کا اس کے دل پر جو ہے اثر نہیں ہوتا تو اس کے لئے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے عبادت کرنے پڑتی ہے اس کے لئے علم حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے ذکر کرنا پڑتا ہے مجاہدہ کرنے دارتے ہیں اس کے بعد جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تعلقات سمجھ میں آتے ہیں لیکن موضوع دی کا کیونکہ ریشنل اس تصور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر عقل سے سوچے گا تو یہ لازمان اس چیز پر پہنچے ہیں لیکن ہم جو عقل استعمال کرتے ہیں وہ معاشرتی افکار اور رائج الوقت سکوں اور تعلقات کے اندر جو ہے ہم جو ہماری عام زندگی اس کے اندر رہتے ہو کرتے ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس میں ناغذیر کوئی چیز نہیں ہے پس معلوم ہے کہ معاود کے لئے علاق جس تصور پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ حاجت روائی پولاہ دہندگی سکون بخشی بالا تری بالا دستی ان اختیارات ان تھاکت ہو مالکونا جس کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معاود باقادی اللہ حاجات اور پولاہ دہندہ ہو سکتا ہے اس کی شخصیت کا پر اسرار ہونا یا مندر عام پر نہ ہونا انسان کا اس کی طرح مشتاک ہونا ان تصورات کی بنا پر بولا گیا تو اب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ علاقے تو مختلف تصور رہے ہیں دنیا میں اور خدا کو مختلف نام بھی دیئے گئے اور اللہ کا لفظ اگر الہ اس کا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ زیادہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اولین استعمال ہے لغات عرب میں اللہ کو اللہ کا نام کیوں دیا گیا اب یہ بھی نہیں پتا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے دیا کہ اللہ نے دیا اور پیغمبروں کے ذریعے جو ہے اس کو نازل کیا تو مطلب یہ ہے کہ پس معلوم ہے مابود کے لیے الہ کلف جن تصور تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہیں یہ تصورات جو ہے مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو ہے لغات سے اس کے مختلف معنی کو جبع کیا ہے اس لیے مطلب جبع کیا ہے کہ آپ کو قرآن مجید نے یہ تصور دے دیا ہے یعنی لغت یہ ساری چیزیں مطعین کرنا لغت کی بنیاد پر ناممکن ہے آپ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس الڑی ایک تصور خدا ہے جو لغت سے مطعین نہیں ہے بلکہ وہ وہی الہی سے مطعین ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس لیپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف اور اسلام کی تعلیمات اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لغت کو دیکھا اور اس میں جو ہے مختلف الواز کو جوڑ کر جو ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس آپ کے پاس وہ پیغام نہ ہوتا تو صرف لغت بنیاد پر اس کو کیسے کر سکتے رہے یعنی پھر تو مطلب یہ ہے کہ پیغبر کی کوئی ضرورت نہیں تھی عرب تو اپنی دوبان کے ماہر تھے وہ خود بطلب سوچ سکتے تھے بہرحال جی یہاں رکھتے ہیں پھر اگلی بار یہ کریں گے اہل جاہلیت کا تصور اللہ